آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ڈیفائیلو بودریم لیٹم ڈیفائیلو بودریم لیٹم جو ہے یہ ٹیپ فرم ہے ٹیپ فرم ہے جسے ہم نے اسیس ٹوٹ کہا تھا اور جو ہیومیز میں یہ انفیکشن گاؤس کرتا ہے اس کو ہم ڈیفائیلو بودری ایسیس کہتے ہیں جو ایڈلٹ فرم ہے اس کا اس کی ڈیفرنٹ جو ہے مورفولوجیکل جو ہے سیگمنٹس اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس میں اس کو ہم سکولکس کہتے ہیں جو اس کا ہیڈ پارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا نیک پارٹ اس میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو پروگ لوٹڈز ہیں اس کے لور بودری میں وہ سیگمنٹس ہوتے ہیں تو یہ مورفولوجی جس طرح عام ایک سی سٹوٹ کی ہوتی ہے اسی طرح سے ڈی ڈیل ایٹم کی بھی مورفولوجی ہوتی ہے یعنی اس میں سکولکس ہوگا ہے ہیڈ پارٹ ہوگا اس کا نیک ہوگا اور ساتھ ہی اس کا لور بودری جسے ہم نے ڈیفرنٹ سیگمنٹس پریزنٹ تھے جس میں اس کو پروگ لوٹڈز ہم نے کہا تھا تو اس پہ مشتمل ہوتا ہے جو سکولکس ہے اس کا سلٹ لائک گروو ہوتی ہے اس میں ٹھیک گروو لائک اپیرنس میں بنی ہوتی ہے جس کا پرپس کیا ہوتا ہے اٹیشمنٹ ہوتی ہے یہی چیز جو پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس سٹوٹس میں جو سکولکس ہوتا ہے ہیڈ پارٹ ہوتا ہے وہ اس کی اٹیشمنٹ میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر نیک ہوتا ہے اور اس کے باقی جو ہے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں نیکسٹ اگر ہم اس کی اپیڈیمیالجی کی بات کریں تو ڈیفائیلو بودریم لیٹم جو ہے یہ سلمینائٹ سپیشز میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ جو فیش وغیرہ ہوتی ہیں سی انیملز جس میں سپیشلی فیش ہے اس کی یہ مسکولیچر اس کے مسلز پار جوتا ہے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے نورت امریکہ میں ٹھیک ہے یورپ میں اور ناظرن ایشیا میں اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہے اب نیکسٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے ڈیفائیلو بودری ایسیز کی انفیکشن جو ہے تو ڈیفائیلو بودریم لیٹم جس کو فیش ٹیپ ورم بھی کہا جاتا ہے اور براڈ ٹیپ ورم بھی کہا جاتا ہے براڈ ٹیپ ورم کیوں کہتے ہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا جو اس کی ویرس جو ہے پیراسائٹ کی اس کی باڈی کی وہ زیادہ ہوتی ہے براڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو براڈ ٹیپ ورم بھی کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیومن میں جب ٹرانسمیٹ ہوتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے انجیشن آف انفیکٹیف فیش جو فیش ہوتی ہے جس میں یہ انفیکٹیف فارم اس کی پریزنٹ ہوتی ہے ڈیفائیلو بودریم لیٹم کی جب اس فیش کو کھاتے ہیں ہیومنز وغیرہ یا کوئی بھی فیش ہیٹنگ انیملز تو اس میں وہ ٹرانسمیشن اس کی ہو جاتی ہے جو انفیکشن ہے اس کی وجہ سے اس کو ہم نے کہا کہ ڈیفائیلو بودری ایسیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جینس ہے اس کو جو ڈیفائیلو بودریم کہتے ہیں ہم جس کے ذریعے جو کہ یہ انفیکشن ہے جس کے ذریعے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے پھر اس کی جو نیکسٹ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز یا رکھنی ہے وہ ہے کہ اس کی انفیکٹیو سٹیج کہہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ ڈیفرنٹ پیراسائٹس میں انفیکٹیو سٹیج سیسٹ بھی ہوتی ہے تو فوزائٹ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں جو انفیکٹیو فارم ہے وہ پلیرو سرکوائیڈ لاروی ہوتی ہے اس کی انفیکٹیو فارم ٹھیک ہے پلیرو سرکوائیڈ لاروی جو ہے ان کیس آف ڈیفائیلو بودریم لیٹم یہ اس کی انفیکٹیو فارم ہے پھر نیکسٹ ہم اس کے کلینیکل سمٹمز کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جرنی مائل سمٹمز اس میں اپیر ہوتے ہیں اس میں ڈائیریا ہو جاتا ہے پیشنٹس کو ابڈومینل پین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے ویٹ لاؤس ہوتی ہے فٹیغ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ویکنس ہو جاتی ہے اس کو کونسٹیپیشن کبز وغیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے یعنی وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ سارے اس کے کلینیکل سمٹمز ہیں ڈائیریا، اپڈومینل پین ومیٹنگ، ویٹ لاؤس، فٹیغ، کونسٹیپیشن، ڈسکمفرٹ اس میں بھی آپ دیکھیں کیونکہ وہ انٹرسنل ڈسٹرمیس زیادہ کاؤز کرتا ہے تو انٹرسنل ڈسٹرمیس میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں سائنن سیمٹمز ہیں پھر نیکسٹ اگین ویری امپورٹن لائی سائیکل لائی سائیکل ڈیفائیلو بودریم لیٹم کی اگر بات کریں تو اس کے ان ایمبریونیٹیڈ ایکس جو ہے وہ فیسیز میں ریلیز ہوتے ہیں یعنی پروپر اس میں ایمبریونیٹ ہوتا ہے ایڈلٹ ایک جو ہے اس کے فیسیز میں ریلیز نہیں ہوتے پھر کیا ہوتا ہے جب وہ فیسیز میں ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر فیسیز میں ایکسکریٹ ہونے کے بعد ایگز جو ہے مچئور فارم میں آتے ہیں ٹھیک ہے ایمبریونیٹیڈ ایک پروپر اس میں سے بنتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سے بیس دن کے اندر پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان سے آنکو سفیر ہیچ کرے گا ٹھیک ہے جو کہ کورا سیڈیا اس میں سے ڈیویلپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ایگز میں نے کہا فیسیز میں ریلیز ہوئے ہیومن فیسیز میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک مچئور فارم میں آئے ٹھیک ہے ایکس جب مچئور فارم میں آئے تو کسی بھی چینل سے جب وہ ایکس جو ہیں وہ وارٹر تک پہنچتے ہیں پانی تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں وہ ان سے نیکس جو اس کی مورفولوجیکل فارم جو ہے جسے ہم نے کورا سیڈیا کا وہ ڈیویلپ ہوگی ہے جو ایرو جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے کہ کورا سیڈیا فارم جب وہ وارٹر میں سویم کر رہا ہوگا مچئور ایگ تو اس سے کورا سیڈیا فارم جو ہے اس کی ڈیویلپ ہوگی اب کورا سیڈیا جو ہے وہاں پہ وارٹر میں جب مومنٹ کر رہا ہوگا تو اس کو فرسٹ انٹرمیڈیٹھوز جو ہے اس میں جسے ہم نے کہا کہ کرسٹیشن ہے ٹھیک ہے کرسٹیشن اس میں آپ دیکھو کرسٹیشن سپیشیز میں سائیکلوپ ہوگا ٹھیک ہے سائیکلوپ یہ جو سپنیاں آپ کو ملتی ہیں پانی میں ٹھیک ہے آپ اس کو سائیکلوپ کی ایکزیکٹ فارم بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر سارے کر کے کرسٹیشن سپیشیز جو ہے اس میں سائیکلوپ میں یہ کورا سیڈیا انجسٹ ہو جائے گا کورا سیڈیا جب کرسٹیشن فرسٹ انٹرمیڈیٹھوز میں انجسٹ ہوا تو وہاں پہ یہ پروس ارکوائیڈ میں ڈیویلپ ہوگا ٹھیک ہے ایک تھا ایک سے کورا سیڈیا ڈیویلپ ہوا کورا سیڈیا جب فرس انٹرمیڈیٹھوز میں گیا تو وہاں پہ اس میں سے پروس ارکوائیڈ ڈیویلپ ہوا پروس ارکوائیڈ لاروی جو ہے وہ کرسٹیشن سے ریلیز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پورا کا پورا اس سائیکلوپ کو یا کرسٹیشن سے پیش اس کے سائیکلوپ کو وہ سیکنڈ انٹرمیڈیٹھوز فش جو ہے وہ کھا لے گی ٹھیک ہے فش اس کو انجسٹ کر لے گی جب فش اس کو انجسٹ کرتی ہے تو وہ اس کے ڈیپر ٹیشوز میں انویڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیپر ٹیشو میں انویڈ کرنے کے بعد وہ مائگریٹ ڈیویلپ ہو جائے گا انٹو دی پلیرو سرکوائیڈ لاروی ٹھیک ہے جس کو سپرگینہ بھی کہتے ہیں یعنی اس کی پسٹ انٹرمیڈیٹھوز کے اندر پرو سرکوائیڈ بنا اور پرو سرکوائیڈ سیکنڈ انٹرمیڈیٹھوز یعنی فش کے اندر یہ کس میں ڈیویلپ ہو گیا پلیرو سرکوائیڈ لاروی میں اور پلیرو سرکوائیڈ لاروی جو ہے اس کے مسلز میں ہی رہے گا ٹھیک ہے اور جب کوئی بھی ڈیفینیٹیو ہوسٹ فش ایٹنگ انیمل کوئی بھی اس کو کھائے گا تو وہ اس میں ٹرانسمنٹ ہو جائے گا which is the infectious stage for the definitive ہوسٹ یہی بات جو پہلے میں نے بتائی کہ پلیرو سرکوائیڈ جو ہے وہ اس کا definitive ہوسٹ کے طور پہ infective form کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے پھر نیکسٹ جو چیز ہے وہ کہتا ہے کہ ہیومنز جو ہیں جنرلی جو سمال فش ہوتی ہیں سپیشیز سمال فش سپیشیز کو نہیں کھاتے ٹھیک ہے اس کو زیادہ تر کون کھائے گا زیادہ تر جو ہے large fish وغیرہ جو ہے وہ اس کو کھا لیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ infection پہ large fish میں پلیرو سرکوائیڈ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے وہاں سے جب large fish کو ہم کھاتے ہیں تو وہ پھر parasite جو ہے وہ ہمارے میں ہیومنز میں ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے پھر وہی بات کہ پلیرو سرکوائیڈ مائگریٹ کرے گا muscles of large fish کی طرف ٹھیک ہے humans اور definitive host جو ہے اس کو fish کو کھائیں گے تو وہ ان میں ٹرانسمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پلیرو سرکوائیڈ جو ہے definitive host میں adult tapeworm میں جب وہ definitive host کا کیا ہوگا humans بھی ہو سکتے ہیں different fish eating animals اور بھی جتنے بھی fish کھاتے ہیں animals وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو پلیرو سرکوائیڈ ان میں adult tapeworm میں بنے گا ٹھیک ہے develop ہوگا into the small intestine adult tapeworm جو ہے اس کا میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے سسٹوڑ کے ذریعے سے intestinal mucosa کے ساتھ attachment کر دے گا bilateral grooves یا بوزریہ ان کو کہتے ہیں جو کہ اس کے سسٹوڑ کے اوپر grooves present ہوتے ہیں ٹھیک ہے scollex کے اوپر ٹھیک ہے scollex کے اوپر جو grooves ہوں گے اس کے head part کے تو ان grooves کی مجل سے وہ intestine intestine کے ساتھ جو ہے وہ attachment کرے گا پھر وہاں پہ وہ mature form میں convert ہوگا ٹھیک ہے اور up to the 10 میٹر ان کی جو ہے وہ length ہو جائے گی ٹھیک ہے 10 میٹر length ان کی ہو جائے گی جب وہ attachment کرے گا اور mature form میں develop ہونے شروع ہوگا اور اس میں 10 میٹر length کے سب جب جب یہ سٹوڑ present ہوگا تو اس میں 3000 pro glottis اس کے present ہوں گے جو segments میں نے بتایا تھے چھوٹے چھوٹے وہ اس میں کتنے ہو جائیں گے approximately 3000 pro glottis develop ہوں گے کہتا ہے کہ immature x جو ہے وہ بھی pro glottis discharge ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور up to one leg جو ہے ٹھیک ہے up to one million جو ہے یہ x جو ہے per day جو ہے یہ release ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے جب یہ فیسز میں پاس ہوں گے تو five to six weeks جو ہے after جو ہے یہ infection جو ہے یہ x جو ہے فیسز میں appear رہ سکتے ہیں یہ life cycle کی ڈائیگرام سب سے پہلے یہ number one پہ آپ دیکھو کہ یہ جو میں نے سارا بتایا اس پکچر سے یہ clear ہو جائے گا آپ کو embryonated x تھے unembryonated x جو سے پاس ہوئے فیسز میں definitive host کے وہاں سے جب water میں سیم کرتے رہے تو x جو ہے وہ adult egg میں develop ہو گیا embryonated egg میں develop ہو گیا پھر اس میں دیکھا ہوا کہ quora cedia نکلا اس egg میں سے quora cedia پھر نمبر 3 پہ اس quora cedia کو یا تو پورا کا پورا quora cedia جو ہے fish نے ingest کر لیا ٹھیک ہے یا کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ quora cedia release ریلیز ہوا وہاں سے اور x release ہوا اور وہاں سے جو اس کا second intermediate host تھا fish تھا اس نے انجس کیا اب جب quora cedia سے pro serquoid بنے گا ٹھیک ہے کس کے اندر crustation کے اندر تو fish جب اس کو ingest کرے گی تو pro serquoid جو ہے پھر repeat کر رہا ہوں کہ پاس ہوئے فیسز میں تو وہ mature eggs میں develop ہوئے water کے اندر ان کو quora cedia جو ہے ان ایک سے release اس طرح کی آپ کو یہ انیمل ہو گا یہ اس کو ingest کرتا ہے اور اس quora cedia کے اندر یہ number 4 پہ آپ دیکھو کہ یہ کس میں develop ہوا crustation کے اندر یہ quora cedia pro serquoid میں develop ہوا pro serquoid larvi کو جب اس crustation کو fish نے کھایا تو pro serquoid larvi جو ہے جو کہ اس کی infective form پیرا سائٹ کی اس میں turn ہو گیا ٹھیک ہے جب یہ اس نے سیکنڈ فارم کیا کہا سیکنڈ اس کی situation کیا ہو سکتے کہ small fish نے پہلے ingest کیا وہاں سے پھر اس کو large fish کو کھا تھا تو اس کے اندر وہ اس کے تیشیو کی طرف جائے گا اور develop ہو جائے گا تو جب یہ fish وغیرہ جو ہیں many fish eating animals جو ہیں birds جو ہیں اس کو fish کو جو بھی کھاتا ہے تو اس کے اندر یہ transmit ہو جاتا ہے اور human host کے اندر جب یہ جائے گا تو human host کے اندر کیا ہو گا کہ یہ intestine کے ساتھ attachment کرے گا by the help of scollects ٹھیک ہے یہ intestine کے اندر next step میں یہ attachment کرے گا by the help of scollects اس کی intestine کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہاں پہ وہ different intestinal abnormalities cause کرے گا جسے ہم نے defile abode re aces کا تو یہ اس کا سارا life cycle ہے next جو ہے اس lab diagnosis کیسے کریں گے labs میں ایسے diagnose کریں گے کہ ہم نے کہ eggs اس کے excrete ہوتے ہیں فیسز میں تو آپ eggs کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے انس tool میں microscope کے ذریعے اور more than one stool sample آپ اس کے لئے examine کرتے ہیں more than one کیوں کرتے ہو کہ ہو سکتا ہے وہ ایک stool جو پاس کریں اس میں release نہ ہو eggs اور next میں آپ identify or diagnose آپ easily کر سکتے ہیں more than one sample جس کے لئے require ہوتے ہیں یہ eggs of deal atom کی ایک picture ہے کہ پیل ییلو ہوتا ہے ٹھیک ہے سیونٹی ٹو فورٹی فائی مائگرون اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اس کے اپر کلم جو ہے یہ اس کا سگنک فیکنٹ فیچر ہے اپر کلم کیا ہوتا ہے یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی پیس تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کا اپر کلم ہے اس کی لیڈ ہے یہ اس کا اگر آپ دیکھتے ہو تو یہاں پیس کو آپ کو اس طرح سمال پروڈیکشن اس کی پین لائک اپیرنس اینڈ پہ ہوگی اس کو آپ نون اپر پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا تھا آج کا لیکچر اباؤٹ ڈیفائی لوگو دریم لیٹم